ایپیل دو ہزار اکیس کے پارٹ ٹو کی دھما کے دار انداز میں شروعات ہوئی ہے اور ایپیل کی دو سب سے مضبوط اور سب سے بڑی ٹیم چننے سوپر کنگز اور ممبئی انڈینز کے بیچ درشکوں کو ایک دھما کے دار مقابلہ دیکھنے کو ملا ہے اور سی ایس کے نے اپنے سب سے یوہ سلامی بلے باز رتو راجگاہ اکوار کی زبردست بلے بازی کے چلتے جیت درچ کی ہے اور ممبئی نے ایپیل کی شروعات ایک بار پھر سے ہار کے ساتھ کی ہے ایپیل دو ہزار اکیس کے بیچ میں آئے سپریٹ بریکر کے بعد ایک بار پھر سے ایپیل نے پہلے ہی میچ سے رفتار پکڑ لی ہے اور چننے بنا ممبئی کے اس میچ نے کئی بار اپنا رنگ بدلا مہج کی شروعات نے ممبئی انڈینس نے اپنے فینس کو بڑا جھٹکا دیا جب وہ میدان پر اپنے نیامیت کپتان روہی چرما اور اسٹار آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا کے بنا اُترے لیکن ممبئی کے گیدبازوں نے اپنے ٹیم کو دھما کے دار شروعات دی اور چننے سپر کنگز کے پاور پلے میں چار وکٹ ڈھٹک لیے ایک سمیہ پر سی ایس کے چوبیس رن پر چار وکٹ کھو کر کافی مشکل میں دکھائی دے رہی تھی لیکن پھر سلامی بدلے باز رتو راج گائکوال نے ایک چھوڑ پر موٹچا سمحالا اور اپنے کریئر کی سب سے شاندار پاریوں میں سے ایک کھیلی گائکوال نے دھیرے دھیرے سی ایس کے کی پاری کو آگے بڑھانا شروع کیا اور انت میں ممبئی کے گیندوازوں کے خلاف بڑے بڑے شورٹ لگائے جس سے میدان پر موجود سب ہی کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئی رتو راج گائکوال نے اٹھاون گیندوں میں نو چوکے اور چار چھککوں کی مدد سے اٹھاسی رنوں کی لا جواب پاری کھیلی جس میں ان کا سٹرائک ریٹ 151 کا رہا اور ان کے ساتھ انت میں چننہی کے سب سے سینئر کھلاڑیوں میں سے ایک دوین براو نے بھی میدان کے چاروں طرف چھککوں کی بارش کر دی اور انہوں نے آٹھ گیندوں میں 23 رنگ بنائے براو اور گائکوال کے اس طوفان کے چلتے سی ایس کے 156 رنگ تک پہنچنے میں کامیاب رہا ممبئی انڈینز کی طرف سے تیز گیندواز جسپرید بومرہ، ٹرینڈ بولڈ اور ایڈم ملنے دو دو وکیٹ جھٹکے 156 رنگ کے سکور کا پیچھا کرنے اتری ممبئی انڈینز کبھی بھی ریس میں آگے نہیں نکل پائی اور جیسے ہی وہ رنگ بنانا شروع کرتی لگتار ان کے وکیٹس گر جاتے اور لگتار وکیٹ کھوتے رہنے کی وجہ سے ممبئی انڈینز 20 اوور میں صرف 136 رنگ بنا پائی اور 20 رنگ سے ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اور چننائی سوپر کنگز اس جیت کے ساتھ ہی پوائنٹس ٹیبل میں نمبر ون پر پہنچ گیا ہے وہیں ممبئی انڈینز ہار کے باوجود چوتھے ستھان پر برقرار ہے تو دوستو روتو راج گائکوال کی اس شاندار پاری اور چننائی اور ممبئی کی بیچ ہوئے اس دھماکے دار میچ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کومنٹ وکس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا کرکٹ سوترا کو آپ نے اگر ابھی تک یوٹیوب پر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھٹا پھٹ سبسکرائب کر لیجئے ساتھی میں نوٹیفکیشن کی گھنٹی کو بھی ضرور بجائیے ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کرنا بلکل نہ بھولیے گا اور کرکٹ جگت کی ہر چھوٹی بڑی قبر جاننے کے لیے بنے رہیے کرکٹ سوترا کے ساتھ